مکہ فتح ہوا لیکن بغیر جنگ کے ہی مکہ فتح ہو گیا پھر آپ نے جتنے مخالفین تھے ان کی معافی کا اعلان کیا بہت سے عرب اسلام قبول کرنے لگے جوہ در جوہ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے یہاں تک دیکھو چین سے بیٹھے نہیں ہیں مسلمان جنگیں در جنگیں ابھی سب آرام سے بیٹھے ہیں پتا چلا جی وہاں تبوک کے موقع پر ادھر عیسائیوں کا ایک بادشاہ ہے وہ حملہ کرنے کے لئے آ رہا ہے تبوک کے راستے سے آپ نے حکم دیا تبوک بہت دور ہے سعودی عرب میں آپ دیکھ لیں آپ نے صحابہ گوم دیا تبوک چلو بھئی اب وہ ایک نئی جنگ شروع ہو گئی لوگ پریشان بھئی ہم تو جنگوں میں زندگی جنگوں میں گزر گئی نہیں بھئی اب جانا ہے وہ تبوک ہوئی پھر اس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح تا فرمائی یہ سارے واقعات اللہ نے اس میں ذکر کی ہیں پھر جناب وہاں سے یہ لڑائیاں در لڑائیاں پھر برات من اللہ ورسولہ اللہ نے سورہ برات نازل کی کہ پورے جزیر عرب سے اب مشرقین کو ہمیشہ کے لئے بولو نکال دیا جائے گا یہ خطہ میں تو شرک نہیں ہوگا تو اس وقت سے پھر حضرت عمر کے دور پر اس پر عمل ہوا بہت ساری آیات ہیں ایک آیت بس سنا کے اپنے بیان ختم کرتا ہوں اللہ تعالی نے صحابہ اکرام کو جو جب تبوک کا موقع آیا ہے نا تو بہت شدید لڑائی تھی وہ اور گرمیاں تھی اور بہت سخت مشکل میں تھے صحابہ اکرام تو اللہ نے جو آیتیں نازل کینا وہ بڑی مزیدار ہے ساری زندگی لڑتے لڑتے گزر گئی اور اب مکہ فتح ہوا ہے سکون ملا ہے بھائی اب ہم آرام سے زندگی گزاریں گے آرڈر کیا آ رہے کہاں جانا ہے تبوک جانا ہے اتنا لمبا آپ جرس دیکھ لو سعودی عرب کا میپ اتنا لمبا راستہ بائے ائر یا بائے ٹرین نہیں اونٹوں پہ گھوڑوں پہ انتہائی شدید گرمی میں تو کچھ صحابہ سستی کا شکار ہونے لگے کہ بھائی ہم تو ہر جنگ میں رہے ہیں اس دفعہ نہیں گئے تو کیا ہوا قرآن کی آیتیں دیکھیں میں بتا رہوں نا کیوں مسلمانوں نے اتنی حکومت کی پہلے عیسائیوں نے پھر یہودیوں نے اس کے پیچھے موٹیویشن کیا تھی بہت تگڑی قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کیا تم آخرت چھوڑ کے دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے ہو کتنی زبردست آئیتیں بھائی ایک فیصلہ کرو آخرت یا دنیا ہم جو کنفیوز ہیں نا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا حدف دنیا ہے یا آخرت یہ اتنی زبردست آئیت ہے ہر عمل میں آپ کو یہ موٹیویٹ کرتی ہے یہ آئے جب آپ کو زنہ کا خیال آئے نا آپ کہیں بھائی ٹھیک ہے تو دنیا کے مزے پہ راضی ہوگی آخرت چھوڑ کے یعنی آخرت نہ ملے بس یہ ٹھیک ہے دنیا کے مزے ٹھیک ہیں اگر ٹھیک ہے تو پھر کرو زنہ صبح و شام کرو بھائی شراب پینے کا دل کرے نا تو کیا سوچو اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيَاتِ دُنِيَا مِنَ الْآخِرَةِ یہ آیت یاد کر لیں کہ کیا دنیا کی زندگی پہ ٹھیک ہے راضی ہیں بس یہیں مزے اڑانے ہیں آخرت نہیں چاہیے اگر نہیں چاہیے تو بول دو بھائی اللہ نہیں چاہیے میں مانتا ہی نہیں آخرت کو یہ منافقت کیسی ہے یہ ان صحابہ کو بتایا جا رہا ہے جو ہمیشہ نبی کے ساتھ جنگوں میں شریک رہے ہیں اب سوچ رہے ہیں کہ اب ایک دفعہ نہیں گئے تو کیا ہوا اللہ کہہ رہے ہیں نہیں گئے تو کیا ہوا اس کا مطلب تم کیوں نہیں جا رہے ہیں اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ تمہارے کھجوروں کے باغ پکے ہوئے ہیں تم سکون اتمنان چاہتے ہو دنیا کے مزے چاہتے ہو تو اگر چاہتے ہو یاد رکھو دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے کچھ بھی نہیں ہے یہاں کے مزے تو میں بار بار کہتا ہوں اپنے آپ سے بھی آپ سے بھی دیکھو مسلمان ہو تو ایک فیصلہ کرو آخرت پر ایمان رکھتے ہو یا نہیں رکھتے نہیں رکھتے نہ پھر گوروں کی طرح زندگی گزارو پھر تو کچھ ہے ہی نہیں بھائی پھر تو وہ شخص کامیاب ہے جو مزے میں ہے جس کا ہزار گز کا بنگلہ ہے جس کا بڑا بہترین بزنس ہے جس کی سوسائیٹی میں عزت ہے گھر میں تو مشکل صحیح ہوتی ہے لیکن سوسائیٹی میں کیا ہے بولو عزت ہے اور جس کی صحت اچھی ہے تو بس وہ کامیاب ہے لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُنِيَا فِي الْآخِرَاتِ إِلَّا قَلِيلِ اللہ صحابہ کو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم اس جنگ میں نہ جاؤ خجوروں کے باغ پکے ہوئے ہیں تم ریس کرنا چاہتے ہو دنیا کے تھوڑے سے مزے لینا چاہتے ہو ایک بات یاد رکھو یہ تھوڑے سے مزے آخرت کے مقابلے میں بہت بولو تھوڑے بہت تھوڑے یہ آئے صرف جہاد میں موٹیویشن کا ذریعہ نہیں بنتی ہر موقع پر ذریعہ بنتی ہے اس آیت کو سنگے صحابہ کو ایسا جوش آیا کہ اللہ ہم نے دنیا کا کیا کرنا ہے ہم جائیں گے اور گئے پھر جب واپس آئے ہیں تو ان کے فضائل میں جو قرآن میں آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ سن کے کیسا خوش ہوتے ہوں گے اور قیامت تک وہ آیتیں قرآن میں پڑھی جاتی رہیں گے لَاكِنِ الرَّسُولِ ایک طرف منافقین ہیں پیچھے رہ گئے اللہ کہتے ہیں لَاكِنِ الرَّسُولِ لیکن رسُولِ نے کیا کیا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جو رسول کے ساتھ ایمان والے لوگ ہیں جَا حَدُوا مَعَهُ انہوں نے نکل کے جہاد کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی ان قریب اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا تجری من تحتیہ الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا ہمیشہ جوانی کبھی موت نہیں آئے گی پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ ایمان والو یہ بہت بڑی کامیابی ہے چھوٹی کامیابی نہیں ہے یہ انفروا خفافا وثقالا ہلکے ہو یا بوجل ہو نکلو اللہ کی راہ میں کیونکہ نہیں نکلو گے دشمن کھا جائے گا تمہیں تمہاری محنت ضائع کر دے گا نکلنا پڑے گا تمہیں اللہ کی راستے میں کیسی زبردست تو یہ آیت یاد کر لیں یہ پوری آیت یاد کر لیں کیا تم آخرت چھوڑ کے اس دنیا کے چند ٹکوں پہ راضی ہو گئے ہو اگر ہو گئے ہو تو سمجھ لو کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑی نہیں ہے بلکہ بہت تھوڑی ہے آج جس کو پوری دنیا بھی ملی بھی ہے نا بدماشی کر کے زندگی گزار رہا ہے کل اس کا انہ لیلہ ہونے والے تو کوئی ٹینشن مسلمان دنیا سے دل بلکل بھی نہیں لگا اس رمضان میں ایک کام کرلو بس آخری بات سچی مچی کی آخری بات ایک کام یہ کرلو اس دنیا کو لفٹ کنانا شوڑ دو سمجھ رہے ہو کیا کرو لفٹ کنانا کسی کی بڑی گاڑی ہے دعا دو یہ نہیں کہ اس کو گلے کچھ رہے کچھ رہے ایسا بھی نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کوئی بڑا بینک بیلنس ہے اس کا کاروبار کروڑ پتی آپ کو بتا رہے ہیں آپ بولو ماشاءاللہ اللہ عزت دے اور ترقی دے دل میں یہ کہو رہے کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے یا قارون سے زیادہ ہے تو کہاں گیا قارون انہا لیلہ ہو گیا مراو ہے کوئی کہا میری چودرہاٹ میری حکومت یہاں بھی میری چلتی ہے ماشاءاللہ اللہ اور ترقی دے دل میں بولو کہ فیرون سے زیادہ ہے دل میں اس موہ پہ نہیں بولنا رکھ کے چماٹ لگائے گا بولو بھائی فیرون سے بھی زیادہ ہے دل میں بولو تاکہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت نہ آئے دنیا کی محبت آپ کے دل میں نہ آئے اس رمضان میں یہ فیصلہ کرلو اس دنیا کی محبت کو کہاں بھیجنا ہے تیل لینے بھیجنا ہے ایسی کی تیسی یار کوئی دو ٹکے کی نہیں ہے دنیا رکھو ضرور دل میں گھسنے نہ دو دل میں گھسنے کا مطلب آپ غریب کو بے سے بے غیرت سمجھنا شروع کر دو اور کیا کیا ہے یوں سے اللو سمجھنا شروع کر دو جو آج کل فیس بک یوٹیوب پہ نا غریبوں کو بڑا تانے دیے جا رہے ہیں اور بھائی یہ غریب اگر عمل اچھا ہے خدا کی قسم کروڑہا گناہ خوش قسمت ہے اور مالدار جس کا عمل ٹھیک نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تھوڑے دنوں میں مر جائے گا اور مالداروں میں ٹینشن کا ریشو غریبوں سے زیادہ ہے دپریشن زیادہ ہے کیونکہ سب کچھ ہے نا تو آپ سمجھ میں نہیں آتا آپ کریں کیا اب دسترخوان میں بیس چیزیں آگئیں تو بوفے میں ٹینشن ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی بوفے میں ٹینشن ہوتی یہ کھاؤں بٹیر بھی کھانے ہیں مشلی بھی کھانے ہیں اور چگن بھی کھانے ہیں کیا کھایا آدمی تو تھوڑا تھوڑا سب کھا کے کسی کام کا نہیں رہتا غریب کو انتہائی شدید بھوک کے بعد دال چاول ملتے ہیں اس کو پتہ یہی پھوڑنا ہے شروع میں بھی یہی اورین برد لک میں چبا چبا کے کھاتا ہے وہ ایسے چبا چبا کے کھائے گا نا مزہ آئے گا اس کو تو یہ جو زیادہ دولت ہے نا یہ نعمت اس وقت ہے جب اللہ کی مرضی میں استعمال ہو پھر نعمت ہے پھر دولت مند غریب سے آگے نکل جائے گا خیامت کے دن کیونکہ اس کو وہ زیادہ خیر کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے لیکن عام طور پر جب دولت آتی ہے تو یہ نعمت ملتی نہیں ہے تو اس لیے رمضان میں ایک فیصلہ کر لو کہ دنیا کو لفٹ کرانا چھوڑ دو وہ گئے نا ہزار گز کا بنگلہ فلانہ بنگلہ ڈمکانہ بنگلہ بولو مٹی ہے بھائی تولیح والے کہتے ہیں مٹی کی دو قسمیں ہیں ایک کھڑی مٹی اور ایک پڑی مٹی ایک یوں ہوتی ہے اور ایک سائنزانوں سے یوں ہی بنا کے جہاز بنا جہاز بھی وہ لوہا بھی زمین سے ہی نکلتا ہے نا ایک ہوتا درہ وہ پروفیشنل طریقے سے راکٹ بنا کے خلا میں پھیک دیا ہے کیا ہے فن آئے بھائی راکٹ نے بھی بل آخر اوپر ہی پھڑ جانا ہے یا نیچے آگے پھڑ جائے گا نہیں تو جو راکٹ میں بیٹھ کے گیا ہے وہ بل آخر قبر میں ہی جائے گا نا وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تائنسی ترقی چھوڑ دو دل لگانا چھوڑ دو ویسے ہی مسلمان راکٹ نہیں بنا رہے پتا چلا اور ہی پیچھے اڑ گئے تو دل لگانا چھوڑ دو دو ٹکے کی ہے دو ٹکے کی یہ کام بھی اگر رمضان میں ہو گیا نا ایک تو ڈپریشن سے نجات ملے گی اور بار بار یہ آیت سوچا کرو اَرَضِي تُم بِالْحَيَاتِ الدُنِيَا مِنَ الْآخِرَا کیا دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے آخرت چھوڑ کے فَمَا مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُنِيَا فِي الْآخِرَتِ اللَّا قَلِيلِ تو سمجھ لو دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے کچھ بھی نہیں ہے وصل آخرت ہے بھائی ہم آخرت پر ایمان لانے والے لوگ ہیں ہم دنیا کو لفٹ کرانے والے لوگ نہیں مفتی صاحب آج کل ترابی میں امام اور مختدی ہونے ہاں تو ہمیں قرآن موبائل لیے ہوئے ہوتے ہیں یہ جائز نہیں ہے اس کی دلائل پھر میں بیان کروں گا انشاءاللہ بعض عرب علماء اس کے قائل ہیں لیکن جمہور اس کے قائل نہیں ہیں ویسے بھی آپ دیکھو نا ایک بات اگر اس کی عمومی ایک روایت ہمیں ملتی ہے لیکن اگر اس کی عمومی اجازت ہوتی تو خلفاء راشدین کے دور میں جو عبی بن کعب کے پیچھے لوگوں نے نماز پڑھنا شروع کی وہ تو اس لیے کی نا کہ ہم حافظ نہیں ہیں یہ حافظ ہیں ورنہ صحابہ کیا کرتے وہ پھر ہر آدمی قرآن لے کے خود تلاوت کرنا شروع کر دیتا کیونکہ جس کو قرآن پڑھنا آتا ہو نا رمضان میں اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ خود پڑھے لیکن ہم کیوں پڑھتے ہیں حافظ کے پیچھے بھئی جس کو نہیں آتا وہ کیا کرے گا حافظ کے پیچھے تو اگر یہ اس طرح سے عمومی اجازت ہوتی جیسے کہ آج کل رواج ہوتا چلا جا رہا ہے تو پھر تو سارے صحابہ میں ایسے ہی پڑھ رہے ہوتے بیٹھ پھر حضرت عبیم نے کہا آپ کو قاری بنا کے اور حافظ بنا کے آگے کھڑے کرنے کی مسلح پر کیا ضرورت تھی تو اس لیے ٹھیک ہے فقہ حملی میں ان کی نظر میں جائز ہے لیکن جمہور اس کے قائل نہیں ہے تو ایک فقہ کو فالو کریں تمیز سے پھر اسی کو فالو کریں یہ نہیں کہ آدھا وہاں سے آدھا وہاں سے تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں جوہینے کیکڑا کھاتا ہوں کیونکہ سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے تو میں نے کہا امام حنیفہ کے نظریک حلال نہیں ہے اور اس کے یہ یہ دلائل ہیں خالی ہوائی بات نہیں اس کے دلائل بھی ہیں کہہ رہے نہیں جی وہ تو پانی کی جو مخلوق ہے میں نے کہا کیکڑا تو پانی سے باہر بھی رہتا ہے اندر تھوڑی ہے باہر بھی آتا ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں وہ ان کے نظریک جائز ہے وہ قرآن کی آیت پیش کی میں نے اس کے جواب دی لیکن ان کے کھوپڑی میں نہیں آئے میں نے کہا پھر مگرمچ بھی کھاؤ کہہ رہے ہیں کیوں مگرمچ میں نے کہا مگرمچ بھی پانی میں بھی رہتا ہے پانی سے باہر بھی آتا ہے جو کیکڑے کے حلال ہونے کے دلائل ہیں وہی دلائل کس کے ہیں مگرمچ کے وہاں ایک دم کھوپڑی گھومنا شروع ہو جاتی ہے اس کا مطلب آپ کا مقصد دلائل کو فالو کرنا نہیں ہے آپ کا کیکڑا کھانے کا دل چاہ رہے سوپ پینے کا دل چاہ رہے تو کبھی شافی بن جاتا ہے کبھی مالکی بن جاتا ہے کبھی الیدیز بن جاتا ہے کبھی کیا بن جاتا ہے دلائل کی بات کرنی ہے تو پھر پورے دلائل کو فالو کرو مگرمچ بھی پھر حلال ہونا چاہیے تو ابو حنیفہ کا موقف جو ہے نا بہت ہی خاندانی موقف ہے امام ابو حنیفہ کے دلائل میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے پہلی دفعہ میں سمجھ میں نہیں آتے وہ لگتا ہے قرآن حدیث کے خلاف ہے لیکن جب آپ ڈیپ میں جاؤ گے نا تو لگتا ہے کہ ابو حنیفہ نے جو بات کی ہے نا بہت سو سمجھ کے کی ہے جلبازی میں فتوہ نہیں دیا انہوں نے سمستہ ہے کے نہیں سمستہ ہے اسی وجہ سے آدھی سے زیادہ امت نے ابو حنیفہ کو فالو کیا ہے تو ہمارے نزدیک سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے اور دلیل اس کی حدیث ہے ہمارے لئے دو مردار حلال ہیں ایک مچھلی اور ایک ٹڈڈی اس کے علاوہ سارے مردار کیا ہیں حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کیا ہیں باقی سارے مردار حرام ہیں تو مچھلی بھی مرداری ہے نا زبا کی یہ بغیر نکلتی ہے تو سارے ایسے ہی ہیں سمندر کی مخلوق کو زبا تھوڑی کیا جاتا ہے تو اس لئے سمندر اور پانی کی مخلوق میں مچھلی حلال ہے باقی امام شافی ہمارے لئے قابل احترام ہیں ان کی اپنے دلائل ہیں کوئی اس کو فالو کرتا ہے تو پھر پورا فالو کرے پھر ہر چیز میں امام شافی کو فالو کرے آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ بنے وہ یہ کیکڑا کھانے کے لئے شافی بنتا ہے اور جب امام شافی کہتے ہیں بغیر ولی کے نکہ نہیں ہوتا تو یہاں ہنفی بن جاتا ہے یہ لڑکی فسائی بھی ہے بغیر ولی کے نکہ کر کے نکل لیا ابو حنیفہ کے نزدیک ہو جاتا ہے تو یہ ڈرامے بازی ٹھیک نہیں ہے ایک فقہ کو فالو کریں تو پراپر وے میں جو لوگ کہتے ہیں سعودی عرب میں ایسا ہوتا ہے سعودی عرب میں تو پھر بن باز کا فتوہ ہے لوگ کہتے ہیں ہم سعودی عرب کے علماء کو فالو کرتے ہیں سعودی عرب کے علماء کہتے ہیں ایسے بہت سے مسائل بتا رہے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں یار تم یہاں تو فقہ انفیر آئی جائے تم سعودی عرب کے علماء کو کیوں فالو کر رہے ہو کہہ رہے ہیں وہ قرآن حدیث زیادہ سمجھتے ہیں میں نے کہا اچھا شیخ بن باز جو تھے سعودی عرب کے مفتی آزم ان کا فتوہ تھا ایک نماز جان کر چھوڑ دے گا نا جان کر کافر ہو جائے گا اس کا نکہ ختم ہو جائے گا بغیر توبہ کے مر گیا تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا یہاں وہ حنفی بن جاتے ہیں کہہ رہے ہیں یہ بہت شدت ہے اس میں تو نہ تم سعودی ہو نہ تم پاکستانی ہو تم خواہشات کے کیا ہو غلام ہو خواہشات کو فالو کر رہے ہو تمیز سے ایک فقہ کو فالو کریں دوسرے پہ تنز نہ کریں وہ بھی مسلمان ہیں جو جتنی اللہ نے ان کو سمجھ دی اس حساب سے ان نے فتوہ دیا تو یہ شریعت کا حکم ہے کہ انتظامی انتظام کو برقرار رکھنا پڑے گا اور وہ اس کے بغیر پوسیبل نہیں ہے ممکن نہیں ہے اس پہ پھر میں کبھی تفصیل سے بات میں کروں گا انشاءاللہ مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لئے youtube.com slash مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت پھولیں جزاک اللہ